اللہ وبرکاتہ فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق توقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يسلح لكم عامالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعی اللہ ورسوله فقد فاض فوضا عظیما محترم حاضرین رمضان المبارک کی ستائیسویں رات ہے ہم تمام حضرات لیلت القدر کی تلاش میں شبیداری کر رہے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام حضرات کو لیلت القدر کے فضائل سے مستفید فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق انعیت فرمائے اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو انہ اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو انہ اللہم انکا عفو تحب العفو فعفو انہ محترم حضرات ہمارے سامنے اتنی بڑی جماعت بیٹھی ہے میرے خیال سے پنچانبے فیصد لوگ نوجوان ہیں اس لیے آج میں نوجوانوں کے تعلق سے کچھ گفتگو کروں گا جن کے داڑیاں سفید ہو گئے ہیں ان کے تعلق سے بھی بات ہوگی وہ بھی جوان ہی ہیں کیونکہ آج کل بال پہلے سفید ہو جاتے ہیں آدمی کی عمر کم رہتی ہے بال سفید ہو جاتے ہیں داڑی سفید ہو جاتے ہیں کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ کسی کے بال سفید ہو گئے ہیں تو بڑا ہو گیا آدمی کے اندر ہمت اور جرات کی بات ہوتی ہے تو جو بھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ سب کے تعلق سے ہوں گی ہمارا عنوان رہے گا مسلم نوجوان کیسا ہو آج ہم کیسے ہیں اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے مسلم نوجوان کیسا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احسانات ہیں ہمارے اوپر جس میں سے اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں کیا لیکن ایمان کی دولت ہم اور آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں ایمان کی دولت ہمیں نصیب ہوئی یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے انسان کی زندگی میں مختلف مراحل ہیں پہلے انسان بچہ رہتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر ادھیڑ ہوتا ہے پھر بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا عام طور پر پانچ سال تک سات سال تک بچے کو بچہ کہا جاتا ہے سات سال آٹھ سال کے اوپر جب رہتا ہے تقریباً بارہ تیرہ سال تک اس کو لڑکا کہتے ہیں لڑکپن جس کو کہتے ہیں اس کے بعد سترہ اٹھرہ سال کے بعد جوان ہوتا ہے تو آج کے دور میں پچاس سال تک آدمی جوان رہتا ہے اس کے بعد ادھیڑ ہوتا ہے تو پچاس ساٹھ ستر تک ادھیڑ عمر رہتی ہے ستر کے بعد پچہ ہتر کے بعد وہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے اسی لئے میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ جتنے لوگ ہیں الحمدلہ سب جوان ہیں بہت کم لوگ ہیں جو پچہتر اسی کے اوپر یہاں ہیں تو الحمدلہ سب جوانی کے زمرے میں آتے ہیں تو سب سے بڑا مرحلہ جو ہے وہ جوانی کا بچپن پاس سال سات سال لڑکپن آٹھ سال دس سال اس کے بعد جوانی جو ہے اٹھرہ سال سے لے کر کے پچاس سال تک کتنا تقریباً تیس بتیس سال تک پہنتیس سال تک آدمی جوان رہتا ہے یہ جوانی کی بڑی اہمیت کوئی بھی قوم اس وقت تک بیدار رہتی ہے جب تک اس کے جوان بیدار رہتے ہیں کیونکہ جو بڑھے ہو چکے ہیں جن کا تجربہ بہت زیادہ ہے لیکن اب وہ کچھ کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ ان کے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے پیروں میں طاقت نہیں ہے چل پھر نہیں سکتے ہیں وہ محنت نہیں کر سکتے ہیں اس لئے بوڑھے چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں بچے جو ہیں وہ چونکہ ابھی بچے ہیں اس لئے ان کی عقل پختہ نہیں رہتی وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو جو کچھ بھی کرنا ہے کس کو کرنا ہے؟ بولیے بھائی زور سے بولیے تاکہ پتا چلے کہ آپ جوان ہیں کس کو کرنا ہے؟ جوانوں کو کرنا ہے اسی لئے اللہمہ اقبال نے کہا تھا محبت ہمیں ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن اگر جوان ہوں میرے قوم کے جسور و غیور قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں اور کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا تُو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارہ میرے بھائیو انسان کی زندگی میں جوانی کی بڑی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کے قدم آگے نہیں بڑھ سکیں گے جب تک کی وہ پانچ چیزوں کے جواب نہ دے دے ان پانچ چیزوں میں سے ایک ہے اس نے اپنی جوانی کہاں گزاری عمر کا حساب ہوگا کب پیدا ہوا ہے کب مرا ہے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا عقل کہتی ہے دماغ کہتا ہے جب پوری عمر کا حساب ہو گیا تو عمر میں جوانی بھی آگئی کی نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر کا تذکرہ کرنے کے بعد دوبارہ پھر فرمایا وَأَن شَبَا بِهِ فِي مَا أَبْلَا اس کی جوانی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا کہ تُو نے جوانی کہاں گزاری تو عمر کے علاوہ جوانی کا سوال الگ سے ہوگا جوانی انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے جوانی انسان کو رنگین بنا دیتی ہے اور بہت سارے لوگ جوانی میں رنگین مزاج ہو جاتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلم نوجوان کبھی رنگین مزاج نہیں ہوتا انسان کی زندگی میں جوانی کی بڑی اہمیت ہے جوانی بیداغ ہونی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو جس میں آپ نے فرمایا اپنی جوانی کو بڑھابے سے پہلے شبابکہ قبل حرمی کا اپنی جوانی کو بڑھابے سے پہلے غنیمت سمجھو آج ہمارے سامنے اتنی بڑی جماعت نوجوانوں کی بیٹی ہوئی ہے آج ہمارے ہاتھوں میں پیروں میں طاقت ہے آپ قیام کرتے ہیں سیام کرتے ہیں ایک ایک گھنٹہ ڈیر 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 گھنٹہ دو دو گھنٹہ آپ تراوی میں کھڑے رہتے ہیں ہمت کے ساتھ جما مردی کے ساتھ لیکن جب انسان بڑھا ہو جاتا ہے زیادہ دیر تک کڑا نہیں ہو سکتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لمبا قیام کرے لیکن اس کے گھٹنے جواب دے دیتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ روزہ رکھے لیکن بیماریوں نے اس کو گھیر لیا ہے وہ کمزور ہو گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی جوانی کو بڑھا پہ سے پہلے غنیمت سمجھو نیکیہ کرلو جوانی میں عبادت کرلو اللہ کو راضی کرلو کل بڑھاپہ آ جائے گا بڑھاپے میں ہمارا جسم ہمارا ساتھ دیتا ہے کی نہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا آئے کتنے لوگ ایسے تھے جو ہماری مسجد میں اسی مسجد میں ہمارے ساتھ میں رہتے تھے برسوں ہمارے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تھی صفحہ اول کے مسلح تھے لیکن آج وہ مسجد نہیں آ سکتے ہیں آج وہ اپنی بستروں پر پڑے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مسجد میں آئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیں لیکن بیماریوں نے ان کو توڑ دیا ہے کمزوریوں نے ان کو جکر دیا ہے وہ چاہتے ہوئے بھی مسجد نہیں آ سکتے ہیں میرے اسلامی بھائیو کل آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کل ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا ایسا نہ ہو ہم بیماریوں میں کمزوریوں میں اور ضعیفی میں اور بڑھاپے میں بہت جائیں ہماری تمنا ہوتے ہوئے بھی ہم مسجد تک نہ پہنچ سکیں اغتنیم خمسن قبل خمسن پات چیزوں کو پات چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو شبابک قبل حرمی کا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو کتنے لوگ ایسے ہیں بوڑے ہو گئے اب وہ قیام نہیں کر سکتے ہیں اب وہ سیام نہیں کر سکتے ہیں ایک وقت تھا جوانی تھی جوش تھا جذبہ تھا ہمارے اور آپ کی طرح وہ بھی شبیداری کرتے تھے وہ بھی روزے رکھتے تھے وہ بھی نماز میں قیام کرتے تھے لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں آسکتے ہیں میرے بھائیو وہ وقت آنے سے پہلے تیاری کر لیں عبادت کبھی بھی کی جائے اللہ کو پسند ہے ایک معصوم بچہ اللہ کے گھر میں آتا ہے سجدہ کرتا ہے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے ایک بڑھا اللہ کے گھر میں آتا ہے سجدہ کرتا ہے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ خوشی اللہ کو کس سے ہوتی ہے اس نوجوان سے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو عام طور پر لوگ یہی تصور کرتے ہیں کہ نوجوانوں میں دینداری کم ہوتی ہے نوجوان چوراہوں پر رہتے ہیں نوجوان نکڑوں پر رہتے ہیں نوجوان رنگین مزاج ہوتے ہیں نوجوان فلمی دنیا میں ہوتے ہیں نوجوانوں کا مزاج الگ ہوتا ہے لیکن وہ نوجوان جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے ان تمام سے کٹ کر کے جب مسجد کے اندر آتے ہیں اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اللہ ان سے خوش ہو جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو شاب نشع فی عبادت اللہ وہ نوجوان جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کے چہرے پر داڑھیاں ہیں اللہ اکبر یہ ہماری پہچان ہے میرے بھائیو اور ہم نہیں کوئی بھی دیندار آدمی دیکھے گا تو نوجوانوں کے چہروں پر داڑھیاں دیکھ کر کے خوش ہوتا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی جوانی رنگین نہیں ہے میرے بھائیو ہمارے مسلمان نوجوانوں کو کیسا ہونا چاہیے نمازوں کی پابندی کرنے والا ایمان کی حفاظت کرنے والا شرک سے دور رہنے والا بدات و خرافات سے دور رہنے والا قوم کی قیادت کرنے والا اپنے ماباپ کی خدمت کرنے والا اللہ کو راضی کرنے والا آخرت کی فکر کرنے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا مسجدوں کی حفاظت کرنے والا ورما سے تعلق رکھنے والا اگر ایسا نوجوان ہے الحمدللہ ایسے نوجوان کو کہیں بھی اللہ تعالیٰ ظلیل و رسوہ نہیں کرتا ارے ہر دور میں نوجوانوں نے اپنا کردار ادا کیا اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نوجوانوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا جمعہ کے دن ہم سورے کہف پڑھتے ہیں کہف کی فضیلت سنتے ہیں کہف کیا ہے کہف کے معنی غار پہاڑوں کے بیچ میں چھپنے کے لیے جو غار استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہف کہا جاتا ہے انہی نوجوانوں کی وجہ سے اس کا نام کہف پڑھا پہلے زمانے میں بہت پہلے کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے نوجوانوں کو پہدا کیا جب سارے ماحول میں شرک اور بیرات کا غلغلہ تھا لوگ شرک اور بیرات میں مبتلا تھے چند نوجوان تیار ہوئے انہوں نے کیا کہا ارے یار اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کی جاتی ہے شرک کیا جاتا ہے ہم ایسے ماحول سے اختا گئے ہیں ایک نے کہا دوسرے نے کہا ہاں یار یہ بات صحیح ہے تیسرے نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے چند نوجوان تیار ہوئے ان کا مقصد کیا تھا گندے ماحول سے نکل کر کے ایک سوالہ معاشرے کی تشکیل کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم فتیتن آمنوا بربیم وزدناہم ہدا وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے ہم نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا یہ چند نوجوان تیار ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا اپنے ملک کو چھوڑا اپنے شہر کو چھوڑا پہاڑوں کے کھوہ میں چلے گئے وہاں جا کر کئی لوگوں نے قیام کیا کس کی خاطر اللہ کی خاطر میرے بھائیو اللہ کے خاطر اللہ کے بندوں نے کیا 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 اگر اس پر گفتگو کی جائے وہ کافی وقت لگے گا یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لئے اپنے ملک کو اپنے گھر کو اپنے خاندان کو چھوڑ کر کے کہاں پہاڑ کی کھوہ میں جا کر کے پناہ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی کھوہ میں وہ کتنے دنوں تک تین سال تین سال تک وہ لوگ سوتے رہے نو سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور زمانہ بدل گیا نو سال اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا انتظام ایسا کیا تھا دروازے پر ایک کتہ بیٹھا ہوا تھا کوئی بھی وہاں پہنچتا تین سو نو سال تک بہت سارے لوگ جب وہاں پہنچتے تھے تو کتے کو دیکھ کر کے ڈر کی وجہ سے بھاگ آتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سورج کو ایسا کر دیا تھا کہ سورج نکلتا تھا تو ادھر سے کترہ کر کے نکل جاتا تھا ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی تھے تین سو نو سال تک اسی غار کے اندر اسی کو کے اندر یہ لوگ سوئے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کے جان کی حفاظت فرمائی اس کے بعد تین سو نو سال کے بعد بیدار ہوئے تو ایک سکہ دیا کہا جاؤ یار کچھ کھانا لے کر کے آؤ اس لیے کی بہت بھوک لگی ہے اب ان کو معلوم کیا معلوم کی صدیان بیٹھ گئی ہیں وہ لوگ گئے بازار میں گئے تو دیکھا کہ یہ پرانا سکہ ہے تین سو نو سال پرانا ہے اس کو کون لے گا بہرحال بعد بادشاہ تک پہنچی ان لوگوں کو کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی مطلب اللہ تعالیٰ نے پورا تفصیل کے ساتھ بیان کے انہوں نے اپنا گھر کس کے لئے چھوڑا اللہ کے لئے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی چند نوجوان تھے جو اللہ کے اوپر ایمان لائے اللہ نے ان کی ہدایت میں اور زیادتی کر دی اور ان کے جان کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی نوجوانوں کا تذکرہ کیا حیط ابراہیم علیہ السلام جن کو عبو الانبیاء کہا جاتا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ان کے زندگی کے بڑے اہم اہم واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ جو ہے ان کی جوانی سے خاص طور پر جڑا ہوا ہے حیط ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ بھئی یہ جو آپ لوگ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں بتوں کے سامنے چہاوے چاہتے ہیں یہ پتھروں کے ہیں آپ ان کے سامنے چہاوے کیوں چاہتے ہیں آپ ان کی پوجہ کیوں کرتے ہیں تو ان لوگوں نے حیط ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دیں کہا آپ ہمارے بتوں کے بارے میں معبودوں کے بارے میں بھلا بھلا کہیں گے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے ہم آپ کو رجم کر دیں گے ہم آپ کو پتھر سے مار کر ہلاک کر دیں گے یہاں تک کہ ان کے باپ نے بھی حیط ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ہم تم کو اپنے گھر سے نکال دیں گے بے دخل کر دیں گے یہ تمام چیزیں ہوئیں حیط ابراہیم علیہ السلام نے سوچا میں تو اچھی بات بتا رہا ہوں اور یہ لوگ خواہ ما خواہ میرے اوپر اتنا غصہ ہو رہے ہیں تو حیط ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک دن ضرور آئے گا ایک دن ضرور آئے گا میں ان کی حقیقت لوگوں کو بتاؤں گا میرے بھائیو وہ دن آیا ہر مذہب کا ایک تیوہار ہوتا ہے اس زمانے میں تیوہار کا دن تھا لوگ عید کے لئے چلے گئے شہر میں کوئی نہیں رہ گیا حیط ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلایا گیا لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نہیں جاؤں گا میں بیمار ہوں جب پوری قوم کے لوگ چلے گئے حیط ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے دروازہ کو کھولا کلہاری کو اٹھائی اور تمام بتوں کو توڑ کر رکھ دیا یہ واقعہ ہم سنے ہیں قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے حیط ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ کر کے رکھ دیا لیکن جو بڑا بت تھا بڑے بت کے گردن میں کلہاری کو لٹکا دیا اس کے بعد دروازہ بند کر کے آ گئے پھر اپنے کمرے میں چلے گئے لوگ میلے سے واپس آئے بت قدے میں گئے بت خانے میں گئے کہا آج اچھا دن ہے ہم اپنے معبودوں کو خوش کریں گے کچھ رہائیں گے دیکھا تو سارے بت جو ہیں آودھے پڑے ہوئے ہیں کسی کا سر ٹوٹا ہے کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے کسی کا پہ ٹوٹا ہے بہت پریشان ہوئے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا تحقیق شروع ہوئی کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان تھا ایک نوجوان تھا ہم نے ان بتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس سے سنا تھا فتن یا ذکرہم یقالو لہو ابراہیم فتن ایک نوجوان تھا یا ذکرہم جو ان بتوں کے بارے میں بتا رہا تھا یقالو لہو ابراہیم اس کو کیا کہا جاتا ہے ابراہیم کہا جاتا ہے تو اللہ نے جو یہاں لفظ استعمال کیا فتن اور اس سے پہلے سورہ کحف کی جو آیت میں نے پڑھی انہم فیتیتن تو فیتیتن جمع ہے اور فتن جو ہے واحد ہے تو وہاں چند نوجوان تھے یہاں اکیلا نوجوان تھا اسی لئے ابراہیم اور اسلام کو اللہ نے ایک امت کہا ہے ایک امت ایک امت جو کام نہیں کر سکتی ہے وہ اکیلا ابراہیم نے کیا تھا فتن یا ذکرہم یقال لہو ابراہیم ہم نے ایک نوجوان کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا اس کو لوگ کیا کہتے ہیں ابراہیم کہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے یتنی بڑی جرات کب کی بڑھاپے میں بچپن میں نہیں کب کی جوانی میں انسان کے اندر کام کرنے کی صلاحیت کب ہوتی ہے جوانی میں جب انسان جوان ہوتا ہے اس کی سوچ جوان ہوتی ہے اس کی فکر جوان ہوتی ہے اس کے ارادے جوان ہوتے ہیں اور اس کے کارنامے بھی جوان ہوتے ہیں جو کچھ بھی کرنا ہے آپ کو جوانی میں کرنا ہے اس لئے کہ بڑھاپے میں کوئی کام نہیں کر سکتا ہے حیرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی میں بتوں کو توڑ کر رکھ دیا کیوں جوانی تھی جوش تھا جذبہ تھا ابراہیم نے اللہ کے لئے کام کیا اللہ نے ابراہیم کی حفاظت فرمائی کیا کہا بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا بادشاہ نے کیا کہا ہر یقوہو ابراہیم کو جلا دو وانسرو آلیہتکم اور اپنے معبودوں کی مدد کرو ایک آدمی کسی معبود کی عبادت کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بورے وقت میں وہ کام آئے گا لیکن یہاں معبودوں کی حفاظت کی ضرورت ہے اپنے معبودوں کی مدد کرو جنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ جلائی گئی ایسی آگ جلائی گئی اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا جھلس کر نیچے آ جاتا تھا قریب نہیں جا سکتا تھا عورتیں منتیں مانگتی تھیں اگر میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے مرد بچہ پیدا ہوا تو ابراہیم کو جلانے کے لئے لکڑیاں دوں گی کیسا ماحول تھا کیسے لوگ تھے عورتیں منت مانگتی تھیں اگر ہمارے پیٹ میں جو بچہ پڑھنا آئے مرد بچہ پیدا ہوا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لئے لکڑیاں دوں گی بچہ بیمار ہو گیا اگر صحت یاب ہو گیا تو ابراہیم کو جلانے کے لئے لکڑیاں دوں گی میرے بھائیو مہینوں تک لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا حیث ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا پھینک دیا گیا منجنیک کے ذریعے سے آگ کے قریب تو کوئی جا نہیں سکتا تھا منجنیک کے ذریعے سے پھینکا گیا حیث ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر آگ میں جلانہ گوارہ کر لیا تو اللہ نے بھی ابراہیم کی لاج رکھ لی ہم نے کہا آئے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر نارے نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل پھول بن بن کے شراروں نے قدم چوم لیا اور آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آج کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا آج بھی ہمارے دلوں میں وہ ایمان آ جائے تو آج بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا وہی اللہ پہلے تھا وہی آج ہے وہی آئندہ بھی رہے گا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آج کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا جب ابراہیم نے اللہ کی رضا کے لیے آگ میں جلنا گبارہ کر لیا تو اللہ نے ابراہیم کی حفاظت فرمائی آج ہم اللہ کے لیے کام کریں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا ہم نے ایرے غیرے پر بھروسہ کر لیا ہم نے ایرے غیرے کو خدا مان لیا ہم نے اللہ پر بھروسہ ختم کر دیا حیط ابراہیم من اسرام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا فرشتے مدد کے لیے آئے تھے ابراہیم اسرام نے کسی کی مدد نہیں لے کہا حسبن اللہ ونعم الوکیل ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے نوجوانوں اس واقعے سے ہم کو کیا عبرت ملتی ہے کچھ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی ہے کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کئی نوجوانوں کا تذکرہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کون نہیں جانتا ہے کسی کسی مسئیبتیں کاٹی کوئے میں ڈالا گیا مصر کے بازار میں بیچا گیا الزام لگایا گیا عزیز مصر کی بیوی نے بہلانے کی فصلانے کی کوشش کی لیکن بیداخ جوانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں سات قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا جس میں سے ایک شخص وہ ہوگا رجل طلبتہو عمرات ذات منصب وجمال فقال انی خاف اللہ ایک ایسا انسان جس کو کسی عورت نے بدکاری کے لیے بھلایا گیا ذات منصب وجمال عالی عہدے پر بھی ہے خوفصورت بھی ہے دو چیزیں بہت ضروری ہیں دو چیزیں بہت ضروری ہیں اگر کوئی لڑکی بہت خوفصورت ہے لیکن کسی نیچ خاندان کی ہے بائک وارڈ ہے تو آدمی اس کو موہ نہیں لگاتا ہے کیوں لور کاشٹ کی ہے شیڈول کاشٹ کی ہے اور کوئی عورت بہت بڑے پوشٹ پر ہے لیکن وہ خوفصورت نہیں ہے تو اس کو بھی کوئی موہ نہیں لگاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتوں کا تذکرہ کیا ذات منصب و جمال خوفصورت بھی ہے عہدے والی بھی ہے حیط یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ بلکل ایسی ہوا تھا عزیز مصر کی بیوی نے جو یوسف کو فریفتہ کرنے کی کوشش کی تھی خسین اور خوفصورت بھی تھی اور ملکہ تھی مہارانی تھی مہارانی ہے خوفصورت نہیں ہے کوئی مہنے لگائے گا خوفصورت ہے شیڈول کاشٹ کی ہے کوئی مہنے لگائے گا لیکن یہاں دونوں معاملہ ہے خوفصورت بھی ہے مہارانی بھی ہے ملکہ بھی ہے اور تیسری بات کوشش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بلاوا اسی کی طرح سے ہے بتائیے کہ یہ تینوں چیزیں ہونے کے بعد ہم میں کتنے نوجوان ہیں اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے پارکوں میں گھومتے ہوئے بیشوں پر گھومتے ہوئے مالوں میں گھومتے ہوئے نوجوان کیا کر رہے ہیں قوم کی نگاہیں ہیں کیا کر رہے ہیں ہماری بہو بیٹیاں کہاں کہاں گھوم رہی ہیں ہمارے نوجوان کہاں کہاں گھوم رہے ہیں تعلیم کے نام پر ایجوکیشن کے نام پر کیا کیا گل کھلا رہے ہیں قوم کے علمے ہیں اور اگر نہیں بھی ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے میرے بھائیو اللہ کے واسطے اپنی جوانی کی حفاظت کرو ملکہ وقت ہے مہارانی ہے خوبصورت ہے اسی نے اپنی طرف سے دعوت دی ہے لیکن حیرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاد اللہ اللہ کی پناہ ایسے وقت اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے اللہ کے نبی نے اسی طرف اشارہ فرمایا ذات منصب و جمال رجلن طلبت ہوئی مراتن ذات منصب و جمال فقالا انی خاف اللہ ایک ایسا مرد جس کو کسی عورت نے بلایا ہو خوبصورت بھی ہے اہدے والی بھی ہے پھر بھی کہتے میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہی حال عورت کا بھی ہے اگر کوئی لڑکا اہدے اور منصب والا ہے حسین اور خوبصورت ہے اور کسی لڑکی کو دعوت دے رہا ہے اور لڑکی نے بھی یہی کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں اللہ اس کو بھی عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا جوانی بیداغ ہونی چاہیے میرے بھائیو اس کے بعد کا واقعہ یہ تو تذکرہ ہوتا رہتا ہے اس کے بعد کا واقعہ کیا ہے قرآن پڑھئے سوری یوسف میں حیط یوسف والاسلام نے کہا اے اللہ مجھے جیل میں ڈال دے پڑھو اے اللہ مجھے جیل میں جانا پسند ہے لیکن یہ عورت جو دعوت دے رہی ہے دعوتِ گناہ مجھے پسند نہیں ہے جیل میں جانا پسند کر لیا لیکن اس عورت کو کبھی مو نہیں لگایا میرے نوجوان بھائیو کیوں اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہو اپنی جوانی کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کی ہوریں تیار کر رکھی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی ہوریں اتنی خوبصورت ہیں کہ ان کی ایڑی کے بگل میں جو گودہ ہوتا ہے چمڑے کے اندر سے ان کا گودہ دکھائی دے گا ان ہوروں کے لیے تیار ہو جاؤ کیوں کسی کو اپنے موہ لگاتے ہو کیوں اپنی جوانی برباد کرتے ہو کیوں اللہ کی طرف سے اس کی نافرمانی کر کے عذاب کے مستحق ہوتے ہو یوسف علیہ السلام نے کسی کو موہ نہیں لگایا ہوریں تیار ہیں یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا نہ کرتا گناہ وہاں بھی یوسف علیہ السلام نے پانچ کر کے وہاں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا وہاں بھی توحید کا درس دیا یوسف علیہ السلام کی اس واقعے سے ہم کو کیا نصیحت ملتی ہے ہمیں بھی اپنی جوانی کی حفاظت کرنی چاہیے چاہے ہم کو جیل جانا پڑے چاہے ہم کو سزا کٹنی پڑے لیکن جوانی کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہراج کی رات میں بہت سارے مناظر دیکھے جس میں سے ایک منظر یہ تھا ایک بہت بڑا تننور ہے جس کے اندر آگ جل رہی ہے تننور نیچے سے بہت بڑا ہے اور اوپر اس کا ممو چھوٹا جب آگ جلتی تو یہ مرد ننگے مرد اور ننگی عورتیں اوپر کو اڑتے اور اوپر جب جاتے تو تننور کا ممو چھوٹا ہے باہر نہیں نکل سکتے تھے پھر جب آگ تھنڈی ہوتی تب پھر نیچے آتی یعنی تننور میں ان کو جلایا جا رہا ہے مرد اور عورت دونوں ننگے بدن ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اس طرح کیا اس طرح کی سزا دے رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اے جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں ان کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے کہا اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو زناکاری کیا کرتے تھے میرے بھائیوں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی جوانی کو برباد کر چکے ہیں کتنی مرد ایسے ہیں کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنی جوانی کو نینام کر چکی ہیں آج اللہ سے توبہ کر لو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے جوان مسلم نوجوان کسی اہرِ غیروں کو اپنے موہ نہیں لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ضرورت ہے شادی کرو اور اسلام نے جو اجازت دی ہے ایک کی ضرورت ہے ایک کرو دو کی ضرورت ہے دو کرو تین کی ضرورت ہے تین کرو چار کی ضرورت ہے چار کرو لیکن حرام کاری نہ کرو میں اپنی ماں اور بہنوں کو بھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں دینی مسئلہ ہے وضاحت ضروری ہے بہت ساری ہماری بہنیں ہیں بہت ساری ہماری ماں ہیں شوہر اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اجازت نہیں دیں گی زنا کرتا ہے کوئی بات نہیں ہے ہے کی نہیں یہ بات عورتیں اپنے مرد کو زنا کرنے پر مجبور کرتی ہیں شریعت نے اجازت دی ہے حلال طریقے سے نکاح کر کے گھر میں لے آؤ پابندیاں لگا کر کے زنا کرنے پر مجبور کرتی ہیں دینی مسئلہ ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلے نا مردوں کو بھی عورتوں کو بھی بہت آسان ہے مسلم نوجوان کیسا ہونا چاہیے اپنے حسمت کی حفاظت کرنے والا عورت کو بھی ایسی ہونا چاہیے مرد کو بھی ایسی ہونا چاہیے حیط موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے ایک آدمی نے ان سے مدد ماغی ایک گھنسہ مارا آدمی مر گیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے یاد یہ تو بڑا ظلم ہو گیا فوراں اللہ سے توبہ کی فوراں اللہ سے توبہ کی معلوم کیا ہوا ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں توبہ کر لینا چاہیے توبہ کرنے میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے میرے بھائیوں توبہ کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو گھنسہ مارا مر گیا فوراں آپ نے توبہ کی جب آپ کے گریفتاری کا وارنڈ جاری ہوا اور حیط موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر کے بادشاہ کے دربار میں پیش کرنے کا فرمان جاری ہوا موسیٰ علیہ السلام در کی وجہ سے اپنا شہر چھوڑ کر بھاگ گئے وہاں جا کر کے دو عورتوں سے دیکھا ملاقات ہوئی وہ اپنے جانوروں کو لیے ہوئے کھڑی ہیں ایک مجموعہ ہے جو اپنے جانوروں کو لیے ہوئے کھڑے کہا تم دو لو یہاں کیوں کھڑی ہو کہا ہمارے والی صاحب بہت بڑھے ہیں جب یہ لوگ پلا کے چلے جائیں گے تو ہم جو ہیں اپنے جانوروں کو پلائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی وہ لڑکیاں اپنے گھر پر گئیں اپنے والی صاحب کو پورا معاملہ بتایا والی صاحب نے کیا کہا جاؤ جوان کو بلالاؤ واقعی کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے تو کہا اپنے دو بیٹیوں میں سے ایک کی شادی میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نگاہ کی حفاظت فرمائی اپنے عصمت کی حفاظت فرمائی دو لڑکیوں کی مدد کی لیکن کسی لالچ کے بغیر نتیجہ کیا ہوا اپنے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں اللہ نے گھر کا بھی انتظام کیا گھر والی کا بھی انتظام کیا کھانے کا بھی انتظام کیا کھانا پکانے والی کا بھی انتظام کیا میرے بھائیو اللہ پر بھروسہ رکھو اللہ کی قسم اللہ پر بھروسہ رکھو وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْضُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے راستے نکالتا ہے روزی یہاں سے آگئے ہمارے گھر پہ پہنچ جاتی ہے روزی بھروسہ رکھو اللہ پر اللہ کے باسطے اپنے ایمان عقیدے کا سعودہ ہرگز نہ کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہری جوانی میں پچیس سال کے عمر ٹوئنٹی فائی ویئرز پچیس سال کے عمر میں حضرت خدیجہ جو مکہ کی مالدار خاتون تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور اپنا مال ان کے حوالے کیا کہا یہ مال لے جاؤ ملک شام مصر جاؤ تجارت کرو جو نفع ہوگا لے کر میرے پاس آؤ آج ہمارے کسی نوجوان کو اگر دکھان پر رکھ لیا جائے تو مالک سے زیادہ نوجوان کما لیتا ہے ماف کیجئے گا مسلم نوجوان کیسا ہو مالک کو دھوکہ دے کر کے دوسروں کی دکھان لوٹنے والے نوجوانوں تم سب کچھ ہو سکتے ہو مسلمان نہیں ہو سکتے ہو اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو ایک مسلم نوجوان کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ملک شام حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے گئے تجارت کیا اور بہت زیادہ فائدہ ہوا وہ فائدہ لے کر کے حضرت خیط القبرہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ایک ایک پیسے کا حساب دے دیا ایک ایک پائی کا حساب دے دیا پچیس سال کا نوجوان اتنی امانت داری کے ساتھ اتنی صداقت کے ساتھ اور خرچہ بھی برائے نام برائے معمولی حضرت خیط القبرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہا ایک ایسا شخص اتنا بڑا مال کا مالک ایک پیسے کا بھی خرد برد نہیں کیا پچیس سال کا نوجوان حضرت خدیجہ کے دل پر اپنا مقام بنایا میرے نوجوانوں ملکوں پر حکومت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم دلہ پر حکومت کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور انسان اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کے دلہ پر حکومت کرتا ہے محمد الرسول اللہ سور سے بولو بھئی صل اللہ علیہ وسلم پچیس سال کے نوجوان ہیں پورا مال لاکر کے حیط خدیجہ کے حوالے کر دیا نتیجہ کیا ہوا حیط خدیجہ نے دیکھا ایک ایسا نوجوان جو دنیا سے بے رغبت ہے ایک ایک پیسے کا حساب دے دیا وہ خدیجہ جس کے پاس مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے شادی کا پیغام بھیجا تھا جس نے شادی کے سارے پیغامات کو ٹھکرا دیا تھا ایک یتیم بچے کے پاس خود حیط خدیجہ شادی کا پیغام بھیجتی ہیں کیوں؟ امانت داری صداقت داری میرے نوجوان ساتھیوں امانت دار ہو جاؤ میرے نوجوان ساتھیوں صداقت پیدا کرو اللہ کی قسم دنیا تمہاری ٹھوکروں میں آئے گی جو انسان دنیا کے پیچھے جاتا ہے وہ دنیا کا غلام ہو جاتا ہے اور جو دنیا کو اپنا غلام بنا کر رکھتا ہے دولت اس کے ٹھوکروں میں آتی ہے آپ نے دولت دیکھی کہا دوسروں کے دکان پر خرد برد کرنے مالو نبی کے اس واقعے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو آپ نے ایک پیسے کا بھی خرد برد نہیں کیا نتیجہ کیا ہوا حیط خدیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا آپ نے فرمایا میں اپنے چچا لوگوں سے مشورہ کروں گا آپ کے والد کا انتقال کب ہو گیا تھا کوئی بتائے گا نبی کے والد کا انتقال کب ہوا تھا کوئی بتائے نہیں کسی نے نہیں دیکھو بتا بیٹا پیدا ہونے شاباش ایک چھوٹے سے بچے نے بتائے اللہ تعالی آپ کے علمے اور اضافہ فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا تھا جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے والدہ کا انتقال کب ہوا سات سال کی عمر میں چھے سال کی عمر میں سات سال چھے سال کی عمر میں والدہ کا ابھی انتقال ہو گیا نہ والد ہے نہ والدہ ہے لیکن نبی نے کیا کہا میں اپنے چچا لوگوں سے مشورہ کروں گا والد والدہ نہیں ہے پھر بھی چچا سے مشورہ کروں گا آج ہمارا نوجوان ماں باپ ایک لڑکی چن کر لاتے ہیں تمہاری شادی سے کرنی ہے تم کو رکھنا ہے کی مجھے رکھنا ہے بولتا ہے ہے نہیں میرے بھائیوں ہمارے زمانے ہمارے بھائیوں آپ کی زمانے میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے میں بھی یہ بھی نوجوان ہوں ہوں ماشاءاللہ تو ہمارے زمانے میں ہمارے وقت میں ماں باپ کہہ دیتے تھے کہ بیٹا تمہاری شادی سے کرنی ہے ہم کو کرنی تھی وہ لڑکی کیسی ہے لولی ہے لنگڑی ہے بہری ہے گونگی ہے ماں باپ نے کہہ دیا فیصلہ ہو گیا ایسی ہی تو تھا بھائی اللہ کتنی برکت دیا تھا آج ماں باپ کا فیصلہ رہتا ہے نوجوان ٹھکرا دیتا ہے نہیں مجھے رکھنی ہے میری بیوی ہے ٹھیک ہے اختیار دیا گیا لیکن ماں باپ کا مشورہ بھی تو لینا چاہیے آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو کالجوں میں پڑھتے ہوئے اپنا جیمن ساتھی ڈھوڑ لیتے ہیں ہماری کتنی ماں اور بہنیں ہیں جو کالجوں میں پڑھتے ہوئے اپنی جیمن ساتھی ڈھوڑ لیتی ہیں ماں باپ سے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے ہیں برکتیں کہاں سے آئیں گی محبتیں کہاں پیدا ہوں گی ہمارے بہت سارے ساتھی بڑھتے ہیں نہیں پہلے جیسی محبت نہیں رہ گئی کہاں سے محبت رہ گئی اتنا بڑا فیصلہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ جب تم بچے تھے تعلیم کا فیصلہ ماں باپ نے کیا کونسی ڈگری حاصل کرنا ہے ماں باپ نے کیا کونسی اسکول میں داخل کیا ہے ماں باپ نے کیا کتنا پڑھانا ہے ہر فیصلہ آج تک ماں باپ کرتے آئے تھے زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ماں باپ کے مشورے کے بغیر ہی کر لی نوجوانوں اس سے کیا ملتا ہے اس واقعے سے کیا عبرت اور نصیت ملتی ہے نیکیاں کرو امانت داری اور صداقت اللہ تعالیٰ دنیا تمہارے قدموں میں ڈالے گا اور جیون ساتھی منتقب کرتے وقت ماں باپ کا مشورہ ضرور لو تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے مشورے کے بغیر ان کی شادی نہ کریں بچوں کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کے مشورے کے بغیر شادی نہ کریں اس لیے کہ سب کو مل کر رہنا ہے تو سب کا مشورہ بھی ہونا چاہیے میرے بھائیو تب برکتیں ہوتی ہیں تب محبت ہوتی ہے تب گھروں کی بنیادیں اور جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانت کا اپنی صداقت کا ثبوت دیا تو خدیجہ قبرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی زوجیت میں آئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جب آپ کو ہم نے جب آپ کو کنگال پایا تو ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا مالداری کہاں سے آئی خدیجہ کے خزانے سے آئی حیط خدیجہ سے جب شادی ہو گئی حیط خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے سر تاج یہ ساری دولت آپ کی ہے اللہ تعالیٰ آج ہمارے گھر میں بی بی کوئی سامان دے کر آتی ہے اس کو اچھونا نہیں ہمارے ابو کی گھر سے لائیں گے ہاں کہاں ہے محبت حیط خدیجہ نے کہا میرے سر تاج درچہ یہ میرا کمایا ہوا مال ہے لیکن آپ میرے سر تاج ہیں یہ میری پوری دولت آپ کے قدموں میں ہے آپ جہاں چاہیں جیسا چاہیں استعمال کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری کہ اے نبی جب ہم نے آپ کو کنگال پایا ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا میرے بھائیوں امانت اور صداقت سے دنیا قدموں میں آتی ہے اللہ تعالیٰ نیک بیمیاں عطا کرتا ہے اس لئے امانت داری اور صداقت کا ثبوت تو ہمیشہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نوجوان ہیں نوجوان ہیں جوش اور جذبہ ہے لیکن میرے بھائیوں نیت کیسی ہے دل کیسا ہے اسلام کی عظمت کے لئے اسلام کی ترقی کے لئے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ایک بار جامعہ مسجد میں تقریر کر رہے تھے یہ تقریر کا مسئلہ ہے بتاہیں تقریر کر رہے تھے دور سے ایک نوجوان شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے پروگرام میں شریک ہونا چاہتا دیکھ گھنٹے کی تقریر اس کو سواری نہیں ملی جیسے تیسے اس نمانے میں تانگا اور چھکڑا اور پیل گاڑی وغیرہ چلتی تھی وہ پریشانی کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا جامعہ مسجد دہلی کے اندر اس وقت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا بیان ختم ہو چکا ختم ہو چکا اب ایک نوجوان اتنا نمبہ سفر کر کے آیا ہے تانگا پکڑ کر کے بیل گاڑی پکڑ کر کے مختلف سواریوں سے اگر اس کو بیان نہیں ملا تو اس کو کتنی تکلیف ہو آیا نوجوان بیان ختم ہو چکا سیدھا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس پاس پہنچا امام صاحب مکمل دور سے آیا بیٹا کیا بات ہے یہاں آپ کی تکلیف سننے میں آیا تھا لیکن اتفاق سواری نہیں گل سکی جب میں پہنچا تو پورا بیان بیٹا کوئی بات نہیں ہو تم تکلیف سننے کے لیے آئے ہو بیٹھو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے مجمع کے سامنے جو تکلیف کی تھی اس اکیلے نوجوان کے سامنے وہی تکلیف جماعتیں ایسی ہی نہیں بستی ہیں اوموں کے اندر وروج ایسی ہی نہیں آتا ہے ہمارا دل بہت بڑا ہونا چاہیے ہماری حمت اور چرات بہت مضبوط ہونی چاہیے ہمارے اصلاف نے ایسے ایسے جارنامے انجام دیئے ہیں یہ ہمارے لیے مشرع راہ ہیں جب تک ہم ان کو اپنا کر کے اپنی زدگی کو آگے نہیں بڑھائیں گے ہم بھی ترخی نہیں کر سکتے ہیں میرے بھائیو اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لینا ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے مہنہ صلی اللہ مرتصری رحمت اللہ علیہ اہلِ حدیثوں کے بہت بڑے عالم مناظرِ اسلام کہا جاتا ہے فاتحِ قادیان کہا جاتا ہے ایک عظیم شخصیت تھی صلی اللہ مرتصری رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں سارے لوگ دشمن تھے اکیلا مردِ مجاہد تمام لوگوں سے مقابلہ کرتا قادیانیوں سے مقابلہ شیعوں سے مقابلہ دیوبندیوں سے مقابلہ فرائلویوں سے مقابلہ اور اسی طریقے سے عیسائیوں سے مقابلہ چاروں طرف سے مقابلے ہوتے تھے لیکن ایک مردِ مجاہد شیعرِ پنجاب فاتحِ قادیان مولانا صلی اللہ مرتصری رحمت اللہ علیہ اکیلے سب سے مناظرہ کیا اور الحمدللہ ہر میدان میں کامیات بھی حاصل کی ہمارے نوجوان کسے ہوں فرائلویوں نے بھرکا دیا کسی کو تہاں اگر کوئی شخص جو ہے صلی اللہ مرتصری کو قتل کر دے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا ایک شخص کھڑا ہوا جذباتی تو ہوتے ہیں بھرائلوی اللہ ہم تب کوئی جذباتی اس کے محفوظ رکھتے ایک نوجوان سرفرہ نوجوان کھڑا ہوا خنجر لیا تلاش بھی نکل گیا مولانا صلی اللہ مرتصری رحمت اللہ علیہ کے اوپر حملہ کر دیا اللہ تعالی نے جان بچے لی بچانے والا کون ہے دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے برسومی میں نے یہ بات بتائی تھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا دنیا تمہارا کچھ نہیں بگا سکتی ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے آج ہماری قوموں کے اندر بزدلی آگئی مولانا صلی اللہ مرتصری رحمت اللہ علیہ پر حملہ ہوا اللہ نے حفاظت فرمائی وہ قاتل پکڑا گیا جس نے حملہ کیا تھا جرم ثابت ہوا جیل میں ڈال دیا گیا فتوہ تو مولویوں نے دے دیا تھا لیکن جیل میں جاننے کے بعد اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے ہمارے آئیسی نوجوان ہیں جذبات میں آ جاتے ہیں کوئی بلٹی سیدھی حرکت کر دیتے ہیں پھر بعد میں پریشانی خود اٹھاتے ہیں کوئی کام نہیں آتا ہے مہنس نا اللہ مرتصری رحمت اللہ علیہ پر حملہ کرنے والا یہ نوجوان پکڑا گیا جیل میں ڈالا گیا اتفاق ایسا ہوا اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کی بیوی تھی کوئی کمانے والا نہیں کوئی کمانے والا نہیں مہنس نا اللہ مرتصری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھئی وہ جو پکڑا دیکھئے ہمارے اصلاف کتنی نیک تھے ابھی وہ آدمی جو پکڑا گیا ہے وہ کون ہے اس کے گھر کی حالت کیا ہے اسی نے حملہ کیا اس کے گھر کی فکر کس کو ہے سنہ اللہ مرتصری کو بتایا گیا مولانا وہ نوجوان جو پکڑا گیا ہے وہ تو جیل میں بند ہو گیا لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیوی ہے خرچہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے کہاں کوئی بات نہیں ہے یہ پچاس روپیہ مہینہ اس کے گھر پر پہنچا دیا کرو اللہ اکبر میرے بھائیو ہمارے اسلاف میں کیا 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 دین کے خاطر کیا کیا قربانیاں کی ہیں اپنے اوپر حملہ کرنے والے اس کے گھر میں اس کے بیوی بچوں کے خرچ کے لیے اس زمانے میں راشن کے لیے پیسے بھیجوایا کرتے تھے ایک لمبی مدت تھی مقدمہ چلا اس نے چھوٹ کر کے آنے کے بعد اپنی بیوی سے پوچھا بھئی اتنے دنوں تک میں نہیں تھا تمہارے گھر کا خرچ کیسا چلتا رہا کہا ایک نوجوان تھا وہی کچھ خرچہ بھیجوا دیا کرتا تھا کہا کون ہے وہ نوجوان آیا یہ جو حملہ کیا تھا وہ سیدھا اس نوجوان کے پاس کہا بھئی آپ کا بہت حسان ہے آپ نے ہمارے بیوی بچوں کہا میں نے نہیں انہوں نے خیال لگا ہے جن پر تُو نے حملہ کیا تھا ہماری تاریخ زندہ ہے اللہ کی قسم اہلِ حدیثوں کے اندر ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے وہ کارنامیں انجام دیا ہیں قیامت کی صبح تک کوئی جماعت نہیں دے سکتی ہے لیکن ہماری کمزوری یہ ہے ہم نے اپنے اصلاف کے کارناموں کو بھلا دیا مہانا صلی اللہ علیہ وسلم اور تصریر رحمت اللہ علیہ کے پاس جب یہ نوجوان پہنچا قدموں میں گر گیا کہا آپ تو دے ہوتا ہیں لوگوں نے مجھے بھڑکا دیا تھا آپ کے اوپر حملہ کروایا اور آپ میرے بچوں کو خرچ برداشت کرتے رہے میرے بھائیوں ہم اس جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں میرے بھائیوں ہمارے نوجوانوں کو کیسا ہونا چاہیے بہت ساری مثالیں میں نے دی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اسلامی تعلیمات سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا کر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کیا اللہ ہم سب کو توفیق انعائد فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے اللہ ہمارے قیام و سیام کو قبول فرمائے اللہمہ انکا افوون تحب العفو فعفو انہ اللہمہ انکا افوون تحب العفو فعفو انہ میرے بھائیوں رمضان بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہے چند ایام باقی بچے ہیں ابھی نیکیاں کرنے نیکیاں پوری زندگی کرنی ہیں مجھے ایک واقعہ یاد آیا اب بہت سارے لوگ عید کی تیاری میں ہیں نہیں ان دنوں میں ستائیس کے بعد پوری عید کی تیاری رہتی ہے کیا ہے خوشی کا دن ہے ہم خالی نہیں شیطان کی بھی خوشی کے دن ہے ہے کی نہیں عید کی صبح میں ہم نئے نئے کپڑے پہن کر خوشیاں منانے کے لئے عیدگاہ کی طرف جائیں گے اسی دن شیطان بھی خوش ہوتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس کو قید سے آزاد کیا جاتا ہے ہمارے لئے بھی خوشی کا دن آئے شیطان کے لئے بھی خوشی کا دن ہے ہم اپنی خوشی میں اللہ کی نافرمانیاں کر ڈالتے ہیں اور شیطان کی خوشی کیا کرتا ہے ہم کو اللہ کا نافرمان بنا دیتا ہے جس طریقے سے ہم نے رمضان میں محنتیں کی ہیں اپنی محنتوں کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں رکھیں گے؟ ہاں ہر سال انشاءاللہ بولتے ہیں ہر سال بولتے ہیں لیکن آپ لوگ کرتے نہیں ہیں میرے بھائیوں بہت کم ساتھی ہمارے رہ جاتے ہیں میں شاہتا ہوں گیارہ مہینے بھی آپ ہمارے ساتھ میں رہیں انشاءاللہ رہیں گے؟ انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی دین کی باتیں ہوتی رہیں گی روزانہ دو دو تین تین درست ہوتے ہیں انشاءاللہ ہمارے پاس بہت وقت ہے اللہ نے زندگی رکھا سیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے پوری زندگی ہمیں سیکھنا آئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور رمضان کے بعد بھی اللہ تعالی ہمیں اسی طرح سے عبادتوں میں دلچسپی دکھانے کی توفیق نایت فرمائے اللہ ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرمائے اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا سمیغ العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَتَّوَّابُ الرَّحِيمِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّحْمِينَ عَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُمْ